بسم اللہ الرحمن الرحیم تین قوتیں اللہ نے ہر انسان کو دیئے قوت غزب یعنی غصہ ہونا غزب ناک یہ اللہ نے قوت دیوی ہے یہ ہمارے اندر ہے یہ ضروری ہے دوسری قوت شہوت دیوی ہے وہ بھی ہم سب میں پائی جاتی ہے ایک قوت تفکر اور فکر ہے یہ تین قوتیں ہیں اب آپ کہیں کہ میرا غزب ختم ہو جائے مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے نہیں ایسا نہیں اگر یہ قوت غزب نہ ہو تو شخص جنگ میں شجاہ نہیں ہو سکتا قوت غزب ضروری ہے غصہ اگر صحیح استعمال ہو تو اسے شجاہت کہتے ہیں یعنی آدمی کے اندر اگر آپ کے اندر آپ غزب ناک نہ ہو آپ میدان میں دشمن سے لڑی نہیں سکتے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کہو کیوں نہیں کہو کیوں نہیں کہو لوگ گھر میں کچھ جائیں آپ چھپ کر کے بیٹے رہے ہیں لوگ آپ کے اسلام پہ حملہ کریں آپ چھپ کر کے بیٹے ہیں لوگ آپ کے نظام پہ اٹیک کریں آپ چھپ کر کے بیٹے ہیں نہیں غزب ہونی چاہیے استعمال کیسے کرنا ہے اسے شجاہت کہتے ہیں بہرحال اسی بھی گفتگو ہے قوت شہوت خو بھئی ابھی شہوت نہ ہو جوان ہے آپ جوانی میں انسان کو شہوت ضروری ہے اگر یہ صحیح ہوگی تو ہی انسان اس زواج کرتا ہے نسل چلتی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے حلال طریقے سے ضروری ہے یہ اب کوئی شخص بولے میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں مجھے کچھ بھی نہ ہو تو کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو بچائے مہار پہ دو دو بھائیوں کا واقعہ تھا دونوں بھائی ایک پہاڑ میں چلا گیا اور چلا کاٹتا رہا کاٹتا رہا ایک بھائی بازار میں کام عام کرتا رہا تجارت کرتا رہا اب یہ بھائی ایک دن جو تاجر تھا یہ اس کے پاس چلا گیا دیکھو اس کے پاس تو بڑی کرامتیں اس نے اپنی کرامتیں اس نے کیونکہ نفس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا تو بہت کرامتیں تھیں اس کے پر پھر ایک نے اسے خیال آیا چلو میں بھی اپنی چلو آپ کو صرف دیکھو جو دیکھئے تو متزلزل ہو گیا جب بازار کا حال دیکھا تو اس کے بھائی نے بولا دیکھو وہ کرامت افضل ہے یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا افضل ہے کرامتیں یہی ہے تو شہوت کو کنٹرول کرے حالال کی طرح تفکر و فکر کو جو اللہ نے طاقت دیا قوت اگر اسے صحیح استعمال کریں گے تو حکمت کے چشمیں آپ کے وجود سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے یہ سب آپ کو اللہ نے دیا ہے لیکن کیا تفکر موسیقی موسیقی